بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات اس سے پہلے والے اصباق میں ہم نے حضرت امام بخاری علی الرحمہ کا مکمل نصب اسی طرح ان کی ابتدائی تعلیم اور علمی اصفار اور آزمائشوں اور اسی طرح بخاری شریف کی خصوصیات بخاری شریف کی وجہ تعلیف اور بخاری شریف کی شرائط وغیرہ اور اسی طرح بخاری شریف کا موضوع کیا ہے تفصیل کے ساتھ یہ ہم سن چکے ہیں امید کہ آپ فرصت کے ان اوقات میں اصباب کو سنے بھی ہوں گے اور سمجھے بھی ہوں گے اور جو سوالات آپ کو دیئے گئے تھے ان سوالات کی جوابات بھی آپ نے لکھا ہوگا بعض طالبات نے وارڈ صاحب پر مجھ تک اپنے جوابات بھی بھیجے تھے جوابات برحال مناسب تو ضرور تھے ٹھیک تھے لیکن املے کی غلطیاں ہو رہی ہیں آپ سے یہ صحیح بات نہیں ہے اس لیے کہ آپ دور حدیث میں آگئے اور عالم و فاضل بن چکے ہیں الحمدللہ تو املے کی اغلاط نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر توجہ دیجئے بہرحال بخاری شریف کی بہت ساری خصوصیات ہیں ان میں سے ایک بڑی خصوصیت بخاری شریف کے تراجم ہے بخاری شریف کے جو تراجم یعنی ابواب بڑے مارکتل آ رہا ہیں ایسے ابواب نہ آج تک کسی نے قائم کیا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے ابواب کوئی اور قائم کر سکے گا بخاری شریف کے تراجم بڑے مارکتل آ رہا ہوتے ہیں اس لیے اس سے پہلے آپ نے کسی درس میں سنا ہوگا کہ یہ مقلہ بہت ہی بڑا معروف اور مشہور ہے علماء اکرام کے درمیان اور کتابوں میں فقہ البخاری فی تراجمی ہے کہ امام بخاری کی فقہ ان کے تراجم میں ہے اس کے دو مطلب ہوتے ہیں اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں تو تراجم کے سلسلے میں یعنی جو ابواب ہوتے ہیں ہر کتاب کے اندر ابواب انابین ہوتے ہیں اس کے زیل میں مصنفین عبارتیں نقل کرتے ہیں پھر اس حادث آیات نقل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جیسے کتاب التحارت ایک ترجمہ ہے ایک باب ہے ایک انوان ہے تو اسی کو ترجمہ بھی کہتے ہیں اسی کو جو ہے اس کی جمع تراجم ہوتی ہے تو ایک باب ہوتا ہے اس کا ترجمہ اس کا انوان ہوتا ہے تو یہ بخاری شریف کے جو تراجم ہیں وہ بڑے ہی اہم ہوتے ہیں اور دو قسم کے تراجم ہیں ایک تراجم ظاہرہ ہے اور ایک تراجم باطنہ اور خفیہ ہے تراجم ظاہرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ترجمہ ہے جو باب ہے اسی کے زیل میں حدیث بھی اسی کے مطابق لائی جائے تو ظاہر بات ہے حدیث سے ترجمت الباب آسانی سے ثابت ہو جائے گا جیسے مثال کے طور پر ایک باب ہے باب قولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیال اسلام علا خمسین کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیات پانچ چیزوں پر ہیں اب حدیث بھی وہی لائی جائے بنیال اسلام علا خمسین والی حدیث لائی جائے تو پھر ترجمہ اور باب میں مطابقت آسانی ہو جائے گی اور حدیث سے ترجمہ تو الباب آسانی سے ثابت ہو جائے گا کوئی پاپڑ میں لانا نہیں پڑے گا کوئی مشکل نہیں ہوگی لیکن جو تراجم خفیہ اور باطنہ ہے اس میں ہوتا یہ ہے بخاری شریف میں خاص طور پر کہ ترجمہ انوان باب کا انوان باب کا نام اور دعویٰ اس کے اندر کچھ الگ ہوتا ہے اور حدیث امام بخاری ایسے ہی لاتے ہیں کہ حدیث کے کسی جس سے ترجمہ الباب ثابت نہیں ہوتا ہے یعنی ترجمہ الباب میں جو چیز ذکر کی گئی وہ حدیث کے اندر ظاہر میں نظر نہیں آتی ہے تو وہاں پر بڑی کھیچنگ دانی کرنی پڑتی ہے اور کتابوں کو کھنگالنا پڑتا ہے اور احادیث پر غور کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد جا کر کے ترجمہ الباب ثابت ہوتا ہے تو بخاری شریف پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کے لیے بات لازمی ہے کہ وہ اس اوپر ضرور ذہن میں رکھیں آئندہ جب ہمارے ازباغ بازابتہ شروع ہوں گے تو اس کو ضرور ملہوظ رکھیں گے لیکن پھر بھی آپ کے سامنے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ امام بخاری الرحمہ کا تراجم کے سلسلے میں جو انوخہ اور البیلہ انداز ہے تھوڑے ان کی عادتیں کیا ہیں اور اسی طرح ان کا انداز کیا ہے میں آپ کو بتا دوں تو آئندہ جب ہم کتاب پڑھیں گے اور تراجم پر بحث کریں گے یا ترجمت الباب ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسی صورت میں وہاں پر سمجھنے میں کتاب کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی امام بخاری الرحمہ کرتے کیا ہیں نمبر ایک امام بخاری الرحمہ کیا جو مخصوص انداز ہے تراجم کے سلسلے میں نمبر ایک یہ ہے کہ حضرت امام بخاری الرحمہ کبھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ترجمہ بنا دیتے ہیں جو حدیث اسی کو ترجمہ اسی کو باب بنا دیتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی مثال دیا آپ کو باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علیہ خمسن اب یہ بنی الاسلام علیہ خمسن یہ حدیث میں ہے اور حدیث کے جملے ہی کو حدیث ہی کو حضرت امام بخاری الرحمہ نے ترجمہ بنا دیا ہے اور کبھی حضرت امام بخاری الرحمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا تصرف کے ساتھ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ اور اس کے اندر تھوڑا تغیر کر کے ترجمہ بنا دیتے ہیں نمبر تین یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایسی حدیث کو بھی ترجمہ بناتے ہیں جو حضرت امام بخاری الرحمہ کے شرط کے مطابق وہ حدیث نہیں ہیں ایسی حدیث کو ترجمہ بناتے ہیں پھر اس کے زیل میں زمن میں ایسی روایات لاتے ہیں جو ان کی اپنی شرط کے مطابق ہوتی ہیں تاکہ جو ترجمہ الباب میں حدیث ذکر کی گئی ہے جو حضرت امام بخاری الرحمہ کی شرط کے مطابق نہیں ہے اس کی تائید ہو جائے نمبر چار بہت سی جگہوں میں اپنے الفاظ میں بھی حضرت امام بخاری الرحمہ ترجمہ قائم فرماتے ہیں یعنی باب قائم فرماتے ہیں اور اس میں ابحام چھوڑ دیتے ہیں یعنی مکمل فیصلہ نہیں کرتے اس ترجمہ میں کچھ ابحام ہوتا ہے اس ابحام کی وجہ کیا ہے اس ابحام کی دو وجہ ہو سکتی ہے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ تعارض عدلہ یعنی دلیلوں میں تعارض ہوتا ہے تو حضرت امام بخاری الرحمہ ترجمہ الباب میں بھی ابحام چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ترجمہ اپنی طرف سے قائم کرنا اور اس کے اندر ابحام رکھنا اس لئے بھی ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری الرحمہ اس عمر میں اس مسئلے میں دراصل توسو اور گنجائش کو بتانا چاہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مبہم ترجمہ الباب قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں توسو ہے اس میں گنجائش ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں نمبر پانچ حضرت امام بخاری الرحمہ کبھی ترجمہ الباب بلکل واضح اور فیصلہ کن انداز میں قائم فرماتے ہیں اس میں ابحام نہیں ہوتا جیسے مثال کے دور پر باب وجوبی صلات الجماعت یہ فیصلہ کن باب ہے فیصلہ کن ترجمہ الباب ہوئی نمبر چھے حضرت امام بخاری الرحمہ کبھی حل کے ذریعے سوال کے ذریعے باب کو قائم فرماتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تفصیل زیل میں کر دیتے ہیں نمبر سات کبھی بدع الحکم کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے ترجمہ الباب میں یعنی کسی حکم کی ابتدا کرتے ہوئی اور اس کی شروعات کرتے ہوئی وہ بھی بتاتے ہیں جیسے امام بخاری الرحمہ نے بخاری شریف کا جو پہلا باب قائم فرما وہی ہے بدع الوحی وحی کی ابتدا کب ہوئی اس طرح کے ابواب نمبر آٹ بعض اوقات ترجمہ میں کئی امور لاتے ہیں حضرت امام بخاری الرحمہ مگر صرف ایک کے لئے روایت بقیہ کے لئے روایت نہیں لاتے ترجمہ الباب میں کئی امور وہ لاتے ہیں تو اس کے زیل میں جتنے امور انہوں نے ترجمہ الباب میں ذکر کیے ہیں حدیثیں بھی اتنی لانی چاہیے نا تو ویسا نہیں کرتے باب میں کئی امور کا ذکر کرتے ہیں لیکن حدیث ان امور میں سے کسی ایک امر کے بارے میں لاتے ہیں اسی حدیث لاتے ہیں اور بقیہ امور کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن امور کو انہوں نے ذکر کیا ان میں سے کسی ایک امر کے بارے میں انہوں نے حدیث لائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی ایک چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور بقیہ وہ امور جو انہوں نے ترجمت الباب میں تو ذکر کیا لیکن ترجمت الباب کے بعد عبارت میں ایسی حدیث میں وہ نہیں لائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ان امور کی نفی کرتے ہیں کہ وہ امور صحیح نہیں ہے یا ان کا ثبوت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ نمبر نو کبھی ترجمہ مطلق ہوتا ہے اور روایت ایسے لاتے ہیں جو مقید والی ہوتی ہے یعنی ترجمہ بلکل مطلق ہے اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے لیکن روایت ایسے لاتے ہیں جس میں مقید جو روایت میں جو ہے قید ہوتی ہے تو حضرت امام بخاری علی الرحمان ترجمت الباب مطلق ذکر کر کے جب روایت مقید لاتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ روایت میں جو قید ہے وہ قید اتفاقی ہے قید احترازی نہیں ہے نمبر دس کبھی حضرت امام بخاری علی الرحمان ترجمت الباب خاص قائم فرماتے ہیں لیکن روایت عام لاتے ہیں اور لا کر کے بتاتے ہیں کہ روایت میں جو عموم ہے اس کا اعتبار نہیں ہے وہ روایت ایسے پڑھنے میں تو عام ہے لیکن اس کا اس کی مراج جو ہے خاصے بتانا چاہتے ہیں برحال عزیز طالبات حضرت امام بخاری علی الرحمان کی بخاری شریف کے جو ترجم ہے وہ بہت ہی اہم ترجم ہے آج تک ایسے ترجم کسی مصنف نے قائم نہیں فرمایا ہے حضرت امام بخاری علی الرحمان ترجم کے سلسلے میں ان کی خصوصیات یہ بھی ہیں کہ وہ اپنے ترجم یعنی اپنے ابواب میں آئیسی آیتوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں یا آئیسی آیتوں کو بھی لاتے ہیں جس سے ترجمت الباب ثابت ہو جائے چنانچہ آپ بخاری شریف جب آگے پڑھنا شروع کریں گے ترجمت الباب ایک ہوگا پھر اس کے بعد کئی ابواب میں وہ قرآن مجید کی آیت کو لائیں گے یا آیتوں کو لائیں گے اس سے ترجمت الباب کو ثابت کریں اور اسی طرح حضرت امام بخاری علی الرحمان کے تراجم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت امام بخاری علی الرحمان صحابہ و تابعین کے آثار سے ترجمت الباب کو ثابت فرماتے ہیں اور مختلف مختلف فیلی مسائل کو واضح بھی فرماتے ہیں تو اس طرح یہ حضرت امام بخاری علی الرحمان کی تراجم کی خصوصیات ہیں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی نوکتے کی بات یہ ہے کہ حضرت امام بخاری علی الرحمان جب کسی کتاب کو قائم فرماتے ہیں کسی باب کو قائم فرماتے ہیں تو اس باب کے اختتام پر کوئی ایسا جملہ لاتے ہیں کوئی ایسی حدیث لاتے ہیں کہ اس حدیث سے اس جملے سے اس ترجمت الباب یا اس کتاب کے اختتام کی طرف عام طور پر اشارہ ہوتا ہے جب ہم بخاری شریف پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں کتاب ختم ہوتی ہے کتاب العلم ختم ہو جائے یا کتاب الایمان ختم ہو جائے تو وہاں پر ایسی حدیثیں آئے ہیں جسے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب اب ختم ہونے جا رہی ہے یہ باب ختم ہونے جا رہا ہے وہاں پر آپ انشاءاللہ اس بات کو سمجھ لیں گے عزیز طالبات ابواب کے سلسلے میں ایک عجیب وہ غریب بات بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ بعض ابواب ایسے ہیں بخاری شریف میں جو بلا ترجمہ ہے یعنی صرف وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے بابن صرف کیا لکھا ہوا ہے بابن اس کے بعد حدیث ہے اب کون سا باب ہے اس کا عنوان کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے یہ نہیں ہے اس سلسلے میں شارحین نے مختلف باتیں گئی ہیں بعض شارحین نے اور بعض علماء نے فرمایا کہ دراصل حضرت امام بخاری علی الرحمہ سے صحو اور بھول ہو گئی انہوں نے باب تو لکھا وہاں پر ترجمہ قائم کرنا بھول گئے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ دراصل امام بخاری علی الرحمہ کا صحو اور بھول نہیں ہے بلکہ قاتب لکھنے والے کی بھول ہے اور کا صحو ہے بعض علماء اگرام نے فرمایا یہ تصرف راوی ہیں جنہوں نے بخاری شریف کو نقل فرمایا یہ ان کا تصرف ہے کہ انہوں نے ابواب قائم کیے ترجمہ غیب کر دیا بعض علماء نے فرمایا کہ دراصل امام بخاری علی الرحمہ کو زندگی میں مقانی ملا وہاں پر ترجمہ قائم کرنے کا لیکن بعد رسل یہ ہے عزیز طالبات یہ سارے جوابات ابواب بلا ترجمہ کے سلسلے میں غیر معقول ہے عقل میں آنے والے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری علی الرحمہ نے بخاری شریف کی تصنیف کے بعد تیوی سال بخاری شریف پڑھاتے رہے درس دیتے رہے نوود ہزار شاگردوں نے ان سے بخاری شریف پڑھا ہے تو سوالی پیدا نہیں ہوتا اس دوران امام بخاری علی الرحمہ جو ہے ابواب کا ترجمہ قائم کرنا بھول گئے ہو یا کاتب سے صحب ہو گیا ہو یا تصرف راوی ہو گیا ہو یا موقع نہ ملا ہو اس لیے شیخ الہن حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دراصل حضرت امام بخاری علی الرحمہ نے یہ جو ابواب بلا ترجمہ قائم فرمائے ہیں دراصل یہ طلبہ اور طالبات کے ذہنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے یعنی یہ باب ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے اس کا ترجمہ اور اس کا عنوان حدیث پڑھ کے آپ قائم کے لیے جیسا کہ آپ نے مضامین میں دیکھا ہوگا دیواری برچہ اگر آپ اپنے مدرس میں بھی لگتے تھے اس میں بساوقات کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مضمون ہوتا تھا اس کا عنوان نہیں ہوتا تھا طالبات سے کہا جاتا تھا کہ آپ مضمون پڑھئے اور کوئی خوبصورت عنوان قائم کیجئے انام دیا جائے گا تو ایسے ہی امام بخاری علی الرحمہ بھی کرتے ہیں یا بعض شارہین نے فرمایا یہ تکثیر فوائد کے لیے داکہ قاری ایک باب کے صرف ایک پہلو پر ہی غور نہ کرے بلکہ کئی پہلو پر غور کریں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں ایک پہلو پر ترجمہ قائم کر دی ہے امام بخاری تو ذہن ادھر ہی چلے جاتا ہے امام بخاری باب قائم کی ہیں حدیث لائے ہیں ترجمہ قائم نہیں کی آپ پڑو اور حدیث کے کئی پہلو پر غور کرو یہ بھی ہوتا ہے عزیز طالبات اب آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم بات بیان کی جائے گی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے بخاری شریف کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ بخاری شریف کے جو تراجم ہیں جب اتنے معلکت الارہ ہیں اور پیچیدہ ہیں اور خفیہ ہیں حدیث سے ترجمہ قائم کرنا بہت ہی مشکل بات جو ہے بات ہے تو پھر تراجم کو ثابت کرنے کا ہے نا ترجمہ قائم کو ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ جب ہم پڑھیں گے اور اس پر بحث کریں گے اور ہم سنیں گے تو انشاءاللہ خود بخواست مجھ میں آ جائے گا لیکن اجمالی طور پر کچھ باتیں اگر میں آپ کو سمجھا دوں تو آگے کتاب پڑھنے میں اور ترجمہ ترجمہ قائم سمجھنے میں آسانی ہوگی اس لیے غور سے سنیئے کہ تراجم ثابت کرنے کے طریقے کیا ہیں عام طور پر حضرت امام بخاری الرحمہ کے تراجم یہ دراصل دعوے ہوتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کسی چیز کا وہ کوئی مسئلہ کسی مسئلہ کا دعویٰ کرتے ہیں یا کوئی حکم کا دعویٰ کرتے ہیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے تو ان کے تراجم دعاوی ہوتے ہیں دعوے ہوتے ہیں اور ان تراجم کے زیل میں وہ ایسی مرفوع احادیث ذکر کرتے ہیں جو ان کے دعویٰوں کی دلیل ہوتی عام طور پر تو پہلے ترجمہ دل باب میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ امام بخاری الرحمہ کا دعویٰ کیا ہے پھر وہ جو مرفوع حدیث لائے ہیں یا آہیت لائے ہیں یا آثار نقل کیے ہیں ان سے وہ دعویٰ کیسے ثابت ہوتا ہے ہمیں وہ بات جو سمجھ نہیں ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام بخاری الرحمہ کے تراجم دعویٰ کی شکل میں نہیں ہوتے بلکہ تراجم تراجم شاریحہ ہوتے وہاں دعویٰ اور اس بات دعویٰ بدلیل کا سلسلہ نہیں ہوتا صرف کسی بھی چیز کو واضح کرنے کے لیے بھی حضرت امام بخاری الرحمہ ترجمہ قائم فرماتے ہیں اور ترجمہ کے سلسلے میں ایک بات ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا کہ بخاری شریف کے تراجم کی دو قسمیں ایک تراجم ظاہرہ اور دوسرے تراجم باطنہ تراجم ظاہرہ میں تو ترجمت الباب اور حدیث میں مطابقت آسان ہوتی ہے لیکن تراجم خفیہ میں تدبیق بہت مشکل ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے مختلف طریقوں سے ترجمت الباب ثابت کیا جاتا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمت الباب ایک ہے اس کے زیل میں حدیث دوسری لائی گئی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس ترجمت الباب کے زیل میں یا زمن میں جو روایت لائی گئی اسی روایت سے ترجمت الباب قائم ہو جائے کبھی امام بخاری الرحمہ اس حدیث کو دوسری جگہ لاتے ہیں وہاں سے اس ترجمت الباب کو جو یہاں ذکر کیا گیا ہے ثابت کرنا ہوتا ہے نمبر دو یعنی دوسری بات یہ ہے کبھی ایسی روایت پر اعتماد کرتے ہیں جو بخاری میں ذکر نہیں کی گئی ہے دوسری کتابوں میں موجود ہے تو اتنی دور کی بھی بات ہوتی ہے وہاں سے بھی ترجمت الباب جو سابت کیا جا سکتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترجمے کے تحت مذکر تمام روایت کے مجموعے سے بھی ترجمت الباب سابت کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے یہ ایسے طریقے سے ترجمت الباب جو سابت کی جاتے ہیں بخاری شریف میں عزیز صالح بات بخاری شریف کی یہ خصوصیات تھی اور اس کے تراجم کے سلسلے میں یہ ساری خصوصیات تھی بخاری شریف کے جہاں تک فضائل کی بات ہے بخاری شریف کا کیا کہنا کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے اس سلسلے میں آپ نے اس سے پہلے سنا کہ حضرت امام بخاری الرحمہ اپنی کتاب میں کسی حدیث کو نقل کرنے سے پہلے بازابتہ غسل فرماتے دورکات صلات الحاجت ادا فرماتے پھر استخاراب فرماتے پھر غور فکر کے بعد اس حدیث پر دل میں اتمنان ہوتا تب جا کر کے اپنی کتاب میں نقل فرماتے اسی طرح بخاری شریف کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی تمام حدیثیں صحیح ہیں شاز اور نادر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اس کے ذریعے سے اور بخاری شریف کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ بخاری شریف مکمل بخاری شریف پڑھنے کے بعد دعا کرنے سے دعائیں خبول ہوتی ہیں اس لیے افتداء بخاری اور افتداء میں بخاری کا ہمارے عقابر نے بہت ہی احتمام فرمایا ہے لیکن خدا کا کرنا ایسا ہے کہ اس وقت لاگ ڈان چل رہا ہے اور تعلیم ادارے مقفل ہیں بند پڑے ہوئے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ماحول کو بہت جلد ختم فرمائے اور جو حالت پہلے تھی ویسی ہو جائے پھر سے جو ہے ادارے کھل جائیں مسجدیں کھل جائیں اور لوگ حضب معامل اپنی زندگی گزارے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سہد و تندرستی عطا فرمائے تو میں ارز کر رہا تھا کہ بخاری شریف کی قصودیات میں سے یہ ہے کہ اس کو بڑھ کر جو ہے دعا کرنے سے دعا قبل ہوتی ہے بخاری شریف کے سلسلے میں ایک وعد وہت ہی مشہور ہے اس سے بہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اسحل کتب بعد کتاب اللہ البخاری کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد ہے سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے روح زمین کے اوپر قرآن مجید تو سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے لا رعب کتاب ہے ذا لگل کتاب لارعب افی لیکن قرآن مجید کے بعد سب سے یادا قابل اعتماد اور سب سے یادا صحیح کتاب جسے امت نے قبل کیا ہے وہ ہے بخاری شریف اس کی وجہ کیا ہے صحیح بخاری شریف کے شرائب ویسے ہیں اس کی خصوصیتیں ویسی ہیں اس کے فضائل ویسے ہیں جس کی وجہ سے مجموعی طور پر بخاری شریف کو حدیث کی دیگر کتابوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہوگی یہاں تک کہ بخاری شریف کی تصنیف سے پہلے حضرت امام شافعی علی الرحمہ نے حضرت امام مالک علی الرحمہ کی کتاب موتہ امام مالک کے بارے میں جملہ کہا تھا اسح القدب بادہ کتاب اللہ الموتہ لیکن جب بخاری شریف لکھی گئی تو یہ اس جملے کا مزدہ بخاری شریف کو قرار دیا گیا موتہ امام مالک بھی اپنے لگا عظیم کتاب ہے بہت بڑی کتاب ہے لیکن اس کے اندر کچھ حدیثیں منقطعات ہیں اور کچھ اس طرح کی حدیثیں تو اس وجہ سے وہ کتاب کو بخاری شریف کی تصنیف کے بعد وہ مقام نہیں ملا جو بخاری شریف کو جو ہے ملا ہے تو بہرحال آج کے درست میں یہ چند باتیں ذکر کی گئی ہیں سوالات میں آپ کو منا کر کے وارڈ صاحب پہ ڈال دوں گا آپ اس سے سوالات کے جوابات لکھئے لیکن بات یہ ہے حضرت صلیبات میری طبیعت ابھی بھی ناساز ہے آپ میرے لئے ضرور دعا کیجئے میرے اس تقریر سے یا اس تدریر سے آپ یہ نہیں سنجھے کہ مصاحب بلکل نارمل حالت میں آئے دن میں ایک قیفیت ہو رہی ہے رات میں ایک قیفیت ہو رہی ہے کمزوری ہے بس میں کمزور بندہ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحت و حافظ عطا فرمائے آپ سب کو صحت و حافظ عطا فرمائے وآخر داوان الحمدللہ رب العالمین